مزاکرات ہو رہی سننی اتحاد کاؤنسل کے چیئرمین صاحب زادہ حامد رزا کا پی ٹی آئی کو ایک بر پھیر اسمبلیوں سے استیفے دینے کا مشبرہ کہا چند ہفتوں میں بانی پی ٹی آئی کو انصاف نہ ملا تو اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے غور کی ضرورت ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے مصطعفی ہونے والا پہلا شخص میں ہوں گا کسی کو وفاق پر حمل آور نہیں ہونے تھیں گے مزاکرات کے نام پر بلیک میل نہیں ہوں گے لیگی رہمات علال چوتری کا دو چوک اعلان کہا پاکستان کے خلاف مقصود جماعت پر پروپاگینڈا کر رہی ہے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ان سے ہی پوچھیں موسیم نکلی کا پی ٹی آئی سے مزاکرات کے سوال پر جواب وزیر داخلہ موسیم نکلی کا لاہور میں پاسپورٹ آفیز گارڈن ٹاؤن کا دورہ شہریوں نے شکایات کی امبار لگا دیئے پاسپورٹ بنوانے کے لیے ایجنڈ مافیا کو رقم دینے کے ثبوت بھی دکھائے وزیر داخلہ کا ڈریکٹر اور اسسسٹنٹ ڈریکٹر کو تبدیل کر کے محکمانہ کا روائی کا حکم اسلام آباد میں ٹریفک پولیس موبائل سہولت سرویس اور آئی ٹی پی موبائل ایجوکیشن سرویس کا افتتاح کر دیا آپ بولے طلبہ و طالبات کے لیے لائسینس کالیجز اور یونیورسٹیز میں بنے گا بزرگ شہریوں کو گھر پر ڈرائیونگ لائسینس بنانے کی سہولت کا اعلان نواز شریف ایک بار پھر پارٹی کے صدر بنے گے مسلم ریکٹو نے فیصلہ کر لیا نولی کی مرکزی شرنل کانسل گیارہ مائے کو نواز شریف کو پارٹی صدر منتقب کرے گی ملک بھر سے ساڑھے تین ہزار سے زائد عراقین شرکت کریں گے نواز شریف کے بلا مقابلہ پارٹی صدر منتقب ہونے کا امکان ہے نواز شریف مرکزی اور صوبائی سطح پر پارٹی کی تنظیمیں نو کریں گے کسانوں کے احتجاج کی کول پر حکومت بکھلا گئی رات گئے کسانوں کے گھروں پر چھاپے صدر کسان بورٹ پنجابیان رشید گرفتار پولیس نے آرہ والا سے مرکزی نائب صدر سابر نیاز کو بھی دھر لیا ڈوبا ٹیک سنگھ سے بھی صدر کاشکار فاؤنڈیشن پنجاب ممتاز دولتانا کو گرفتار کر لیا گیا پنجاب اسملی کے باہر قیدی وین اور وارٹر کینن بھی پہنچا دی گئی گرفتار یہ احتجاج نہیں روک سکتی پنجاب بھر سے کسان لاہور آ رہے ہیں چیرمن کسان اتحاد خالد حسین باج کہتے ہیں کہ کسانوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے سڑکیں بند کیش آ رہی ہیں مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو سپلائی بند کر دیں گے جماعت اسلامی کی کسان اٹھماؤ کی گرفتاری کی مضمت کل کسانوں کے ساتھ ملکیر احتجاج کے اعلان پنجاب حکومت نے کسانوں کے کسی نمائندے کو گرفتار نہیں کیا وزیر اطلاق پنجاب عزمہ بخاری کی تردید کہا کسانوں کے حقیقی نمائندوں سے رابطے میں ہیں کچھ لوگ اپنی سیاست کی آر میں کسانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں پنجاب حکومت کی ناکس پولیسیاں کسانوں کے لیے وبالے جان بن گئیں کسان گندوں مافیا کے ہاتھوں لٹکے باردانہ بھی ناملے سے دوہرے عذاب میں مبتلا ہو گئے بارشوں کے باعث گندوں خراب ہونے کا خدشہ کسان گندوں اونے پونے داموں اڑھاتیوں کو بیشنے پر مشبور کہتے ہیں کہ حکومت نے روش نابت لی تو آئندہ سال گندوں کاش نہیں کریں گے کٹائی ادھی ہو چکی باقی زمینداران دی بارش دی وجہ تو کوش خراب ہو رہی باقی گورنمنٹ خراب کرن ڈی ہے جنہا ہے دے تے خرچہ کیتا ہے اوہ نہیں پورا ہون ڈیا باردانہ بھی نہیں مل دا بیا تے ایسی بہت آوازیں آ رہے گیا تے جرا کو مٹیڑی گے ساڑے نہ کو تاون کرے جس مافیا نے یہ باہر سے گندہ منگوائی ہے کسان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے ابھی تک فیلحال تحال کوئی ایسا ایکشن لیا گیا کہ زمیندار کو باردانہ دیا جا سکے زمیندار کو باردانہ مل جائے تو یہ اس طرح تو گندوں نہیں در پڑا پنجاب میں کسان سڑکوں پر نکل آئے رحیمی ارخان میں گلے میں زنجیریں ڈال کر احتجاج بہاول نگر میں کسانوں نے واسکو انسپیکٹر اور محکمہ زراد کا علامتی جنازہ نکال دیا گجرامالا بہاری لئیہ ملتانو اور دیگر شہروں میں بھی کسان سرافہ احتجاج پنجاب حکومت کا کسانوں سے گندوں نہ خریدنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست گزار نے کہا کہ حکومت نے بائیس اپریل سے کسانوں سے گندوں خریدنا شروع کی تھی تاہال گندوں کی خریداری شروع نہیں ہوئی حکومت کسانوں سے گندوں سرکاری قیمت پر خریدنے کی پابند ہے عدالت حکومت کو کسانوں سے گندوں خریداری کا حکم دے آڈیو لیکس کیس میں اہم پیشرفت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ایف آئی اے پیمرا پی ٹی اے کی بینچ پر اعتراض کی درخواستیں پانچ پانچ لاکھ جرمانے کے ساتھ خارج کر دیں عدالت کا ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہی نے عدالت کی کارروائی قائم دیا جسٹس بابر ستار نے کہا ہائی کورٹ خط کے کسی ایک معاملے سے بھی ایف آئی اے کا کیا تعلق ہے عدالت نے انٹیلیجنس بیورو کے جوائن دریکٹر جنرل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا وزیراعظم شہباز شریف کی ریاض میں بلگیٹس سے ملاقات بلگیٹس کی پنشاب میں حفاظتی ٹیکوں اور ٹراپولیوں کے حفاظتی قطروں کے پروگرام کی تعریف کی اسی طرز عمل کو مل بھر میں پھیلانے کی تجویز وزیراعظم کا بلگیٹس کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے عظم کا یادہ پاکستان ملک سے پولیوں کے خاتمے کے لیے انترک محنت کر رہا ہے وزیراعظم کے دورے سعودی عرب کا تیسرا دن شہباز شریف عادر آزم میں مصروف دن گزاریں گے وزیراعظم عالمی اقتصادی فارم کے خصوصی اجلاس میں اظہار خیال کریں گے شہباز شریف کی آج ملیشن ہم منصب سے ملاقات متوقع وزیراعظم سے سعودی وزیراعظم آنائی اور محولیات سمیت ذرات کے وزیراعظم سے ملاقات شہد ہوگی آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک اشاریہ ایک قرب ڈالر کیس کی آج منظوری متوقع انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا پاکستان کا کیس منظوری کیا جانے کا امکان ہے منظوری کے بعد سٹینڈ پائی ارجنمن معایدے کے تحت پاکستان کو تیسری اور آخری قسم موصول ہوگی پاکستان آئی ایم ایف سے ایک اشاریہ ڈو ارب ڈالر موصول کر چکا ہے پاکستان سٹوک ایکچینج میں ملا جولا روجان ہنڈرڈ انڈیکس تیہتر ہزار کی سطح اوبور کرنے کے بعد واپس بہتر ہزار کی سطح پر ٹریڈ ہونے لگا انڈیکس میں چار سو انتیس پوائنٹس کی کمی بہتر ہزار تین سو بارہ کی سطح پر ٹریڈ ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر ابھی نو پیسے سستہ دو سو اٹھتر روپے تیس پیسے کا ہو گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا لاہور میں چلڈن ہسپتال کا دورہ کیڈز ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کیا اپنے آئی سی ایو یونٹ بھی بنانے کے اعلان ڈیویشنل ہیڈکوارٹر پر چلڈن ہسپتال بنانے اور چلڈن ہسپتال لاہور سے لنک کرنے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا صوبائی وزراء کو روزانہ ہسپتال کا وزٹ کرنے کی حدارت وزیراعلا نے کہا ہر ڈیسٹرک میں عوام کے لیے بہترین ہسپتال بنانا چاہتے ہیں ڈیسٹرک سیشن جج شاکرولا مروت باہفاظت بازیاب سیشن جج کو دوروزگوبریڈی آئی خان سے مسلح ملزمان نے اغوا کیا تھا گاری کو بھی آگ لگا دی گئی تھی پولیس کے مطابق سیشن جج شاکرولا مروت باہفاظت دھر پہنچ گئے موسیقی موسیقی